سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر 31 جھوٹ کی شامت ایک دن ایک عورت اور مرد اپنا ایک مقدمہ لے کر کوٹ میں پہنچے جج آیا اور سمات شروع ہو گئی پہلے عورت نے اپنا بیان دیا اور اپنے بغل میں کھڑے لاغت سے مرد کی طرف دو انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا اس نے میری آبرو پر حملہ کیا ہے اور میری عزت خاک میں ملا کر رکھ دی ہے مرد نے اپنے دفاع کرتے ہوئے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے سچی بات یہ ہے کہ اپنی بکریاں بیشنے کے بعد میں پیسوں کی گنتی میں لگا ہوا تھا کہ اتنے میں یہ آئی اور پیسہ دیکھ کر اپنی نیت خراب کر بٹی پھر اس نے مجھے دھمکی دینا شروع کر دی کہ اگر تم مجھے یہ پیسے نہیں دیتے تو میں تمہارے لیے بڑے مسائل کھڑی کر دوں گی جب میں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تو اس نے رونا دھونا شروع کر دیا دونوں کا بیان سننے کے بعد جج اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا مگر اس کے باوجود اس نے کہا کچھ نہیں تھوڑی دیر کے بعد جج مرد کی طرف متوجہ ہوا اور غصے سے کہا کہ تم نے اس بیچاری پر حملہ کر کے اس کی عزت خاک میں ملا دی اور پھر میرے پاس جھوٹ کا پرندہ لے کر آئے ہو خیریت اسی میں ہے کہ جو کچھ پیسے تمہاری جیب میں ہیں سب اس عورت کے حوالے کر دو ورنہ تمہیں حوالات کی نظر کر دیا جائے گا یہ سن کر ہر شخص حیرت میں پڑ گیا کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جج کا رد عمل کچھ ایسا ہوگا بہرحال عورت نے خوشی خوشی مرد سے پیسے وصور کیے اور جج کی تعریف کرتے ہوئے کوٹ سے بہت چلی گئی عورت کے باہر نکلتے ہی جج نے مرد سے کہا کہ جاؤ اس کا پیچھا کرو اور جس طرح بھی ہو سکے اپنے پیسے اس سے واپس لینے کی کوشش کرو یہ سن کر مرد ایک بار پھر چونکا مگر چونکہ جج کا حکم تھا اس لیے جلدی سے نکل کھڑا ہوا اس امید پر کہ شاید پیسے واپس مل جائیں ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دونوں پھر کوٹ میں پیش کیا گئے لیکن اس بار اس مرد کا بہرحال تھا کیونکہ اس کی چہرے سے خون بہ رہا تھا کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم کئی جگہ سے زخمی ہو گیا تھا عورت نے غضبناک لہجے میں پہلے اپنی صفائی دینی شروع کی کہ جج صحاب جو پیسے آپ نے مجھے دلوائے تھے یہ بے رحم انسان مجھ سے وہ چھیننے کی کوشش کر رہا تھا جج نے اس سے پوچھا کیا اس نے اس سے چھیننے کی کوشش کی تھی عورت نے کہا بلکل لیکن میں نے اس میں سے اسے ایک آنا بھی لینے نہ دیا یہ سن کر جج عورت کے رب متوجہ ہوا اور اسے ڈھانٹنے ہوئے بولا بے شرم جھوٹی عورت تم پہلی مرتبہ ایک شریف عورت کی طرح کس طرح دعویٰ کر رہی تھی کہ اس مرد نے تم پر حملہ کیا ہے اگر وہ بات واقعہ تن سچی ہوتی تو تم ان پیسوں کے مقابلے میں اپنی عزت و ناموس کے بچاؤ کے لیے زیادہ بے جگری سے لڑتی کیونکہ یہ پیسے تو تمہارے تھے ہی بھی نہیں اور تم نے انہیں بچانے کے لیے اس مرد کو لہو لہان کر دیا یہ کام تو تم کو پہلے کرنا تھا یہی تمہارے جھوٹ کے لیے کافی ہے اب خیر اسی میں ہے کہ تم جلدی سے اس آدمی کے پیسے اس کے حوالے کر دو پیارے بچوں قبل اس کے عورت اپنی صفائی کے لیے کوئی عذر پیش کرتی جج نے اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنا دی جھوٹ بولنے سے بچو کیونکہ جھوٹ بدی کے راہ دکھاتا ہے اور بدی جہنم میں لے جاتی ہے بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 4721 حدیث نمبر 32 سچائی کی جیت فہمی یہ غریب انسان کا بیٹا تھا مگر ایک اچھے ماحول میں اس کی تربیت ہوئی تھی ماں باپ چونکہ نیک اور شریف اس کی سچائی اور دیانت داری فہمی کی گھٹھی میں پڑی تھی ایک دن ایسا ہوا کہ مدرس سے لوٹتے وہ فہمی اپنا قلم کہیں کھو بیٹھا ادھر ادھر بہت تلاش کیا مگر کہیں وہ قلم نہ ملا بالاخر اسی غم میں وہ گلی کے ایک کنارے پر بیٹھ کر رونے لگا ایک خوش لباس آدمی جب وہاں سے گزرا تو بچے کو روتا ہوا دیکھ کر وہ رک گیا اور اس نے رونے کا سبب دریافت کرنے لگا جب اس شریف آدمی کو فہمی کا مسئلہ معلوم ہوا تو اس نے اپنی جیف سے ایک قلم نکالتے ہوئے پوچھا تو مہارا گمشدہ قلم یہ تو نہیں فہمی نے روتے ہوئے جواب دیا نہیں یہ نہیں ہے میرا قلم اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا نہیں تھا شریف آدمی نے فہمی کی تعریف کرتے ہوئے کہا چونکہ تم ایک اماندار بچے ہو اور تم نے مجھ سے سچ سچ بتایا ہے لہٰذا صلح میں میں تمہیں یہ قلم دیا جا رہا ہوں اسے قبول کر لو اور خوشی خوشی گھر جاؤ پیارے بچوں تم نے دیکھا کہ سچائی کی جیت کیسے ہوئی اور سچ بولنے کے نتیجے میں اسے کیا انام ملا اسی لئے تو ہمارے پیارے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے کی نصیحت فرمائی ہے سچ بولنے کی عادت بناو کیونکہ سچائی نیکی کے راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے بہوالا صحیح مسلم حدیث نمبر 4721 حدیث نمبر 33 گناہ کیا ہے رمضان کے مبارک دن تھے اور کریم افتار کی تیاری کرنے کے لئے بازار سے کچھ سودہ سلف خریدنے جا رہا تھا جب دکان پر پہنچا تو وہاں ایک لمبی قطار لگی ہوئی تھی جیسے جیسے افتار کا وقت قریب آتا جاتا رہا تھا لوگوں کی بیچینی کے ساتھ بھیڑ بھی برتی جا رہی تھی دکان دار خود بھی مسلمان تھا اس لئے لمبی قطار دیکھ کر وہ بھی فکر مند تھا اور انہیں جلدی جلدی فارق کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب کریم کی باری آئی تو افتار کا وقت بلکل سل پر آ چکا تھا اور دکان دار اس وقت تک ذہنی طور پر بلکل ہی تھک چکا تھا کریم نے پچاس روپے کا سودہ خریدا اور سو کے نوٹ دکان دار کو دی مگر بجائے اس کے کہ کریم کو پچاس واپس ویلتے تو دکان دار نے اس سے بہت زیادہ روپے کریم کو لٹائے پہلے تو کریم کو ہچکچاہٹ محسوس ہوئی اور اس نے تاجب بھری نگاہوں سے دکان دار کے چہرے پر دیکھا دکان دار نے پوچھا کوئی بات تو نہیں ہے کریم نفی میں جواب دیتا اور روپے لے کر چل پڑا جب رات کھانے پر بیٹھا تو وہ بڑا فکر مند اور اندرچ ٹوٹا ہوا تھا راج جب سونے کے لئے بستر پر گیا تو اس کی ذہنی کا افت اور بڑھ گئی اور اس نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی نادیدہ انسان میرے زمین کو جھنجوڑ کر مجھ سے پوچھ رہا ہے کریم تم نے یہ حرکت کیوں کی وہ روپے چھپکے سے رکھ لینے کا تمہیں کس نے حق دیا تھا جو اصلا تمہارے نہیں تھے کریم نے سوچا کہ اب ماں سے چل کر ساری داستان کہہ دیتا ہوں مگر پھر اس نے فوراں ارادہ بدل لیا اور ماں سے کوئی بات نہ کہی کیونکہ اسے پتا تھا کہ ماں میری یہ حرکت سن کر غصے سے لال پیلی ہو جائے گی پوری رات وہ یوں ہی بیچینی میں کروٹے بدلتا رہا کسی پہلو نین نہ آئی اور پھر صبح اٹھ کر بھی وہ چین کی ساس نہ لے سکا پیارے بچوں پھر کیا ہوا کہ بے قراری مکریم کی نگاہ دیوار پر لگے کلینڈر پر چلی گئی جہاں اسے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث دکھی نظر آئی جسے پڑھ کر وہ اور بے قرار ہوا پھر جا کر زائد روپے دکاندار کے حوالے کر دیئے وہ حدیث پاک یہ ہے وہ عمل گناہ ہے جو تمہارے دل کو مسترب رکھے اور تم لوگوں سے اسے بتانا بھی پسند نہ کرو بہاوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو بتیس حدیث نمبر چونتیس پڑوسی کا خیال وسین ایک ہانہار لڑکا تھا مالدار گھرانے میں اس نے آنکھیں کھولی تھی اس کا باپ اس دور کا بہت بڑا تاجد تھا اس لیے وسین کو اس کی من چاہی ساری چیزیں بہ آسانی مل جاتی تھی مگر اسے یہ پتہ نہ تھا کہ مفلس اور بے سہارا لوگوں کو کیسے زندگی گزارتے ہیں ایک دن کے بعد ہے کہ وہ گھر سے جیسے ہی فٹبال کھیلنے کیلئے نکلا ایک کتے نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اس نے زور کے دور لگائی مگر کتے سے تیز تو نہیں دور سکتا تھا ناچار کتے نے اسے ایک تنگ رہستے پر گھیر لیا وسین نے جان بچانے کیلئے جست لگائی ایک پتھر سے ٹکرا کر لہو لہان ہو گیا دیر تک یوں ہی بہوشی کے عالم میں پڑا رہا جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے اپنے روبرو اپنی ہی عمر کا ایک لڑکا دیکھا اور اس لڑکی کی ماں میرے زخم پر مرہم پٹی کر رہی تھی انہوں نے مجھے کتے کے چنگل سے بچایا اور زخم کی صفائی کیلئے اپنے گھر لے کر چلے گئے وسین نے تحدیل سے ان کا شکریہ ادا کیا ان کا خستہ گھر اور معمولی قسم کے سامان زندگی دیکھ کر وسین حیرت میں پڑ گیا جب کھانے کا وقت آیا تو ان کا کھانا دیکھ کر اسے وحشت ہونے لگی اور ایک لقوہ بھی اس کی حالت سے نیچے نہ اتر سکا دوسرے دن وسین جب گھر آیا تو اس کی اپنی ماں سے فرمائش کر کے کچھ امدہ کھانے بنوائے جنہیں لے کر وہ اس لڑکے کے گھر گیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا اب اسے محسوس ہوا کہ جیسے کچھ کھا رہا ہے پھر جلدی ہی وہ آپس آیا ایک دوسرے کے گہرے دوست بن گئے پیارے بچوں وسین ایک رحم دل اور مہنبان قسم کا لڑکہ تھا اسی لیے تو اس نے ان مفلوق الحال لوگوں کے ساتھ فرمانی پیغمبر کے مطابق سلوک کیا وہ مومن ہی نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر سو رہے اور اس کے بغل میں اس کا پڑوسی بھوکا رہے بحوالہ مستدرک حاکم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چھویس حدیث نمبر پیتیس چور پر اللہ کی پھٹکار نوری ایک سنجیدہ شریف اور سادہ قسم کا کسان تھا مگر اس کی سادگی دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک بیوقوف انسان ہے کیونکہ وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتا تھا اللہ یہ کہ کوئی ضرورت آن پڑے ایک دن ایسا ہوا کہ ایک ایسے شخص نے نوری کا گدھا چوری کر لیا جو بڑا چرب زبان تھا اور جس کی اکلمندی کی لوگ دادے دیا کرتے تھے نوری نے دیکھا کہ گدھا تو چلا گیا اور اس کے بغیر کوئی کام بھی نہیں چل رہا تھا تو پھر ایک دوسرا گدھا لینے کی ارادے سے وہ بازار کی طرف نکل پڑا بازار میں گھومتے گھومتے وہ ایک ایسی جگہ جا پہنچا جہاں خود اس کا اپنا گدھا فروغ کے لیے بندہ ہوا تھا وہ دکان دائیں کے پاس گیا اور کہا یہ تو میرا گدھا ہے گزشتہ ہفتے کسی نے میرے گھر سے چوری کر لیا تھا تمہیں کہاں سے ملا چور ایک بیغیرد قسم کا انسان تھا اس نے بے حیائی سے جواب دیا کہ شاید پہچاننے میں آپ کو غلطی ہو گئی ہے میں نے اس گدھے کو بچہ خریدا تھا اور اسے پال پوسٹ کر اتنا بڑا کیا ہے جب نوری نے چور کی یہ بات سنی تو فورا اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اس نے اپنی گردن میں بندے رمال کو لیا اور گدھے کو اپر اڑھا کر کہا اگر یہ واقعہ تن تمہارا گدھا ہے تو بتاؤ کہ اس کی کونسی آنکھ کانی ہے ایک لمحے کے لیے چور ہچ کر آیا پھر چواب دیا اس کی دائیں آنکھ نوری نے گدھے کی دائیں آنکھ کھولی اور کہا کہ دیکھو یہ دائیں آنکھ سے بالکل صحیح دیکھ رہا ہے چور نے کہا اوہ ماف کرنا مجھے مشائوت لگ گئی تھی دراصل اس کی بائیں آگ کانی ہے نوری نے گدھے کی بائیں آگ کھولتے ہوئے کہا ایک بار پھر تم نے غلطی کی یہ گدھا کانا تھا ہی کب یہ دیکھ کر لوگ جہاں نوری کی اقل مندی کا قصیدہ پڑ رہے تھے وہیں دوسری طرف کچھ لوگ چور کی اچھی طرح خبر بھی لے رہے تھے پیارے بچوں دیکھو ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے جب چور چوری کرتا ہے تو ایمان اس سے دور چلا جاتا ہے بہاوالا صحیح بخاری حدیث نمبر 6284 حدیث نمبر 36 تکبر کی عدد آلیہ ایک بہت ہی مغرور اور گھمنڈی قسم کی لڑکی تھی لیکن جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس پر اس کا بڑا گہرہ اثر پڑا وہ ہمیشہ اپنے باغ میں تن تنہا کھیلا کرتی تھی محلے کی کسی لڑکی سے اس کا کوئی ربط و ضبط نہیں تھا حد تک بغل کے گھر والی بدریہ سے بھی وہ بات چیت نہیں کرتی تھی بدریہ کا قصور یہ تھا کہ وہ غریب گھر میں پیدا ہوئی تھی ایک دن بدریہ دوڑتی ہوئی آلیہ کے باغ میں آئی اور کہنے لگی آلیہ میرے والد سخت بیمار ہیں کسی لمحے ان کا دم نکل سکتا ہے نہ معلوم وہ اس عالم میں تم سے ملنا چاہتے ہیں وہ تم سے کوئی اہم وسیعت کرنا چاہتے ہیں آلیہ نے وہی اپنے پرانے مغرورانہ انداز میں کہا اور پھر تمہارے گھر سے ایسی بدبو پھوٹی ہے کہ کوئی عزتدار انسان اس کے قریب بھی نہیں جانا پچھاے گا بدریہ نا امید ہو کر چلی گئی مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر بھیگی پلکوں کے ساتھ آئی اور آ کر کہنے لگی میرے والد واقعیتاں کوئی اہم بات تم سے کہنا چاہتے تھے اصل میں تمہارے باپ نے اپنی موت سے تھوڑی دیر قبل کچھ سونا کہیں دفن کر دیا تھا اور اس راست کی خبر اور میرے والد کے علاوہ کسی کو نہیں ہے تمہارے باپ نے میرے والد سے کہا تھا کہ آلیہ جب تک بڑی نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے یہ راز نہیں بتانا لیکن چونکہ اب ان کے چل چلاو کا وقت آ گیا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ تم اس کو اس سے آگا کر دیں براہ کرم جلدی کرو بدریہ کی یہ بات سن کر آلیہ دوڑ پڑی مگر بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ مفلس آدمی موت کے آغوش میں سو چکا تھا آلیہ کو اپنی حرکت پر بہت غصہ آیا اور وہ خود کو کوس رہی تھی پیارے بچوں آلیہ نے کیا صرف سونا ہی کھویا نہیں بلکہ اس نے اپنے غرور گھمند کی پرانی عادت کی وجہ سے جنت پانے کا موقع بھی گوا دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا اچھا پیغام امتیوں کو دیا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی گھمند ہو بہوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو اکتیس حدیث نمبر سیتیس مقابلہ حسن ایک ذہین لڑکا تھا بدقسمتی سے ایک کار حاصل میں اس کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں مگر وہ کبھی اپنی زندگی سے بیزار نہیں ہوا ہر دن اس کی کوشش یہی ہوا کرتی تھی کہ کسی پر بوجھ بنے بغیر وہ زندگی کی کشتی کو آگے بڑھاتا رہے اگر اکثر ایسا ہوتا کہ وہ کسی کے سہارا لیے بغیر بزاتے خود گاؤں سے شہر اور شہر سے گاؤں جاتا اور چلا آتا تھا اسی گاؤں میں مرتضی نامی ایک شریر لڑکا بھی رہتا تھا ایک دن مرتضی کو دل لگی سوجی اور اس نے حسن کا مزاق اڑانے کیلئے گاؤں سے شہر جانے کی اس سے بازی لگا لی حسن نے مقابلہ کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں مگر میری ایک شرط ہے کہ اگر میں بازی مارے لے گیا تو تمہیں اپنی کوٹ میرے حوالے کرنا ہوگی یہ سن کر مرتضی حسا اور کہا ٹھیک ہے اگر جیت گئے تو یہ کوٹ تمہاری حسن نے ایک اور شرط کا اضافہ کیا کہ وقت کا انتخاب بھی میں کروں گا مرتضی تو یہ سمجھ رہا تھا کہ چونکہ حسن کبھی بھی یہ بازی نہیں جی سکتا اس لیے اس نے کہہ دیا ہاں حسن نے کہا کہ یہ مقابلہ گھپ اندھیری رات میں ہوگا شہر کا راستہ ایک گھنے جنگل سے ہو کر گزرتا تھا حسن کے لیے چونکہ دن رات برابر تھے تو وہ اپنے معمول کے مطابق شہر پہنچ گیا جبکہ مرتضی جنگل میں الٹ کر رہ گیا گھڑوں میں گر کر کر اپنا برا حال کر لیا اور درک کی شاکوں نے اس کے چہرے کا نقشہ بگا کر رکھ دیا جب وہ شہر پہنچا تو دیکھا کہ حسن اس سے آدھے گھنٹے پہلے ہی شہر میں پہنچ چکا ہے پیارے بچوں کاش بچارے مرتضی کو آقا علیہ السلام کی یہ حدیث سے قصی یاد ہوتی تو وہ اپنے آپ کو اتنی مشکلوں سے ہم کنار نہ کرتا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ لوگوں عجزو انکسار کو اپنا شیوہ بناو اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی پر فخر اور بڑھائی جتائے بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو نو حدیث نمبر اٹس پہلوان کون حلیم بڑا شیزور قسم کا بچہ تھا اس کی طاقت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ وہ ایک ہاتھ سے بڑا بڑا اسکول سیدھا اٹھا لیتا تھا پورے اسکول میں کوئی اسے کشتی میں مات نہیں دی سکتا تھا وہ اکثر و بیشتر اپنے دوست نورین کے ساتھ کشتی لڑا کرتا تھا ایک دن کے بعد ہے کہ حلیم اور نورین دونوں اسکول کی تہن میں کشتی لڑنے لگے نورین نے بہت کوشش کی مگر بلاخر وہ کشتی ہار گیا مارے غصے کے وہ کلاس روم میں گیا اور حلیم کی ساری کتابیں اس کے بستے سے نکال کر چھینڈ بھی نورین کی یہ حرکت دیکھ کر حلیم غصے سے پاگل ہونے لگا اپنے غصے پر قابو نہ پا کر وہ نورین کے اوپر پود پڑا اور اس کی ناک پر ایک گھونسہ لگا دیا نورین کی ناک سے خون کا بھوارہ بہنے لگا سارا کپڑا اور درزگاہ کا فرش سرخ سرخ ہو گیا اس کے ہم جماعت ساتھیوں نے جب اس کی یہ حرکت دیکھی تو انہیں بہت دکھ ہوا اور پرنسپل سے جا کر شکایت کر دی پیارے بچوں پرنسپل نے حلیم کو بہت ڈاٹا اور اسے اس کی حرکت پر تنبی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی طاقتور وہ نہیں جو اکھاڑے میں اپنے مقابل کو پچھاڑ دے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے بہوالہ موتا امام مالک حدیث نمبر ایک ہزار چار سو نو حدیث نمبر انتالیس بیلٹ کی کہانی نبیل بہت ہی زدی و شریر بچہ تھا سارے بھائیوں کو پریشان رکھنا اور انہیں مارتے پیٹتے رہنا اس کا مجھگلہ تھا ہمیشہ غصتخانہ لہجے میں ان سے ان سے جگڑنے والی باتیں کرتا اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر اس کی ماں کو بہت غصہ آتا تھا اکثر آپ دیتا ہو جاتی پھر اسے پیار سے سمجھاتی پیارے دوسروں کے احساسات کو ٹھیس نہ پہنچاؤ اور ان سے کبھی سخت و کرخت لہجے میں گفتگو نہ کرو یہ سب بری باتیں ہیں لیکن نبیل اپنی حرکت اسے کہاں باز آنے والا تھا وہ اپنی غلطی ماننے کیلئے کبھی تیار ہی نہ تھا وہ کہتا کہ انہوں نے مجھے غصتہ دلایا تو میں نے ان کے ساتھ ایسا صروق کیا اس میں میرا کیا قصور ایک دن اس کے ماں نے جب کہا کہ اگر آج شام تک تم کسی سے لڑے جھگڑے نہیں تو میں تمہیں وہ بیلٹ خرید کر دوں گی جس کی تم مجھ سے فرمائش کیے جا رہے ہو نبیل کا اس بیلٹ پر تو دل آ گیا تھا اور وہ اسے ہر حال میں لینا چاہتا تھا اب اس کے بھائی اسے لا غصتہ دلا رہے تھے مگر وہ بھرپرے نہ اور غصتہ ہونے کو تیار ہی نہیں کیونکہ اس نے فیصلہ کرنیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے غصتے کو قابو میں رکھنا ہے جب شام ہوئی تو اس کی ماں نے اسے بلایا اور کہا بیٹے نبیل جس طرح تم نے ایک بیلٹ کے لیے اپنے غصتے کو کنٹرول کر لیا اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے بھی ایسا ہی کرو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصتے پر قابو رکھنے والوں کی لیے کتنے عظیم انعام کا وعدہ فرمایا ہے جو حق پر ہونے کے باوجود کسی سے بدلہ نہ لے اپنے غصتے کو قابو میں رکھے اس کیلئے جنت کے پیج و بیچ ایک محل تعمید کیا جائے گا بہوالہ سنن ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سولہ حدیث نمبر چالیس نیکی کا بدلہ ایک باشا رات کو بھیج بدل کر گشت کیا کرتا تھا تاکہ لوگوں کا اصلی حال دیکھ کر جہاں تک ہو سکے ان کی تکلیفیں دھوڑ کر دیا کرے جاڑے کے موسم میں وہ ایک رات شہر کے باہر کسی ویران کے مکان میں پاس سے گزر رہا تھا کہ دو آدمیوں کے بولنے کے آواز آئی کان لگا کر سنا تو ایک آدمی کہہ رہا تھا لوگ باشا کو خدا ترس کہتے ہیں مگر یہ کہاں کہ خدا ترسی ہے کہ وہ تو اپنے محلوں میں نرم گرم بستروں میں سو رہا ہو اور مسافر جنگل کی ان بیرفانی ہواوں میں مریں خدا کی قسم اگر قیامت کے دن وہ بہشت میں پہجا گیا تو میں اسے کبھی نہ جانے دوں گا دوسرے نے کہا ارے بھائی حکومت میں خدا ترسی کہاں یہ خوشمادیوں کی باتیں ہیں یہ سن کر نیک باشاں واپس صلح آیا اور محل نے پہنچ کر حکم دیا کہ دو غریب مسافر جو شہر کے باہر فلا جگہ پڑے ہوئے ہیں انہیں اسی وقت دے آؤ اور کھانا کھلا کر الہم سے صلاح دو چنانچہ فوراں حکم کی تعمل ہو گئی صبح جب دن چرہا تو باشا نے مسافروں کو بلا کر کہا بھائیوں شہر کے باہر تمہیں تکلیف تو ضرور ہوئی مگر یہ تمہارا قصور تھا کہ گیارہ بجے رات تک بھی شہر میں نہ آئے اور دروازہ بند ہو گیا پھر بھی میں نے آج شہر کے باہر ایک سرائے بنانے کے حکم دے کر تم سے صلاح کر دی ہے امید ہے کہ تم بھی اب قیامت کے دن مجھ سے دشمنی نہ رکھو گے مسافروں نے شرمندگی سے سر نیچہ کر لیا اور باشا کی نیکی کے گیت گاتے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے جو کسی مومن کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ عرصہ قیامت کی اس کی بڑی مشکلیں آسان فرما دے گا بہا والا صحیح مسلم حدیث نمبر 4867 اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سبقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ